سپر انٹرٹینمنٹ چینل میں خوشیام دید ٹراما سیریل مقدر کی نیکس اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے سیفر رحمان رائمہ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو شخص مجھ سے بے وفائی کرتا ہے میں اس کو جڑ سے مٹا دیتا ہوں تو نیکس سینل میں آپ لوگ دیکھیں گے سیفر رحمان جب اپنی بیٹی کو بتاتا ہے کہ ہم تمہاری ساتھ سے شادی کروانا جاتے ہیں تو اس پر سیفر رحمان کی بیٹی کہتی ہے کہ ساتھ سے شادی کرنا ضروری ہے جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا جس پر سیفر رحمان کی بیٹی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اس سے میری شادی ہو جائے مطلب ساتھ سے میری شادی کروانا ضروری ہے جس پر سیفر رحمان کہتا ہے اگر میری بیٹی کو کوئی اور پسند آ جائے گا تو ہم اس کو تمہارا غلام بنا دیں گے مگر شادی تمہاری ساتھ سے ہی ہوگی یہ بات سیفر ریمان کی بیٹی کو بلکل بھی اچھی نہیں رکھتی تو نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے جب سیفر ریمان ساد سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو تو ساد سیفر ریمان کو کہتا ہے کہ میں کسی اور سے وعدہ کر چکا ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گا جس پر سیفر ریمان کہتا ہے کہ کبھی کبھی وعدے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ہم انہیں پورا نہیں کر سکتے اور جو کام ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہمیں اس کام کے بارے میں کسی خوش کہنا بھی نہیں چاہیے تو نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے رائمان اپنے چچا اور چچی سے ملنے کیلئے آتی ہے اس کی چچیوں سے پوچھتی ہے کہ تم کیسی ہو سیفر ریمان تمہیں ٹھیک تو رکھ رہا ہے جس پر رائمان کہتی ہے سیفر ریمان بہت ظالم انسان ہے وہ کچھ بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا جس پر رائمان کا چچا کہتا ہے کیوں اس نے ایسا کیا کیا تمہارے ساتھ جس پر رائمان کہتی ہے اس نے مجھ سے نکاح کر لیا تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے یہ بات حارس بھی سن لے گا اور حارس کے یہ بات سننے کے بعد کیا رییکشن ہوگا اپنی قیمتی رائے کا انسان کمنٹ سیکچن میں ضرور کیجئے سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکر میں بلکل بھی نہ بھولیے گا دیکھتے لئے سپر انٹرٹینمنٹ اللہ حافظ